جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کشمور کے قدیمی ریلوے اسٹیشن کے مقام پر یہ ریلوے اسٹیشن کافی سالوں سے جو ہے ویرانگی کا منظر پیش کرنے لگا ہے اور یہاں پہ جو مسافر حضرات ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ جو ہے دو ٹرینے چلا ہوا کرتی تھی خوشحال خان خٹک اور چلتن ایکسپریس جو ہے سات آٹھ سال گزرنے کے باوجود بھی بند ہے اور یہاں کے شہریوں کو کتنا تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہمارے بچوں کو آنا جانا بڑی تکلیف ہے ہم یہ اپیل کرتے ہیں ہمانے میں بیٹھے ہوئے جو بھی ہمارے وزیرینے کے بات کرنا پڑ رہا ہے ہمارے وزریعظم ہیں جو بھی اس پاکستان کو چلانے والے ہیں اسے اپیل کرتے ہیں خوشحال خٹک کو بال کیا جائے اور ہمارے پہ رحم کیا جائے تکلیف ہے ہمارے کراؤں مہنگائی ہیں دوریں پھولا لماک خان ٹرین اپ ما تمام سخت ہیلوں ٹرین اپ خوشحال خودا وستے کراؤں مہنگائی ہیں ہمارے پڑ جو ہوں اب تشت سال بیدہ سی بند ہیں دیکھیں جی ٹرین ہوتی تھی تو ہم اس کی وجہ سے بہت آسانی سے آتے تھے اور آپ بہت آسانی سے جاتے تھے اس لیے کہ ٹرین نہیں ہے کافی لوگ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹرین کو دوبارہ بال کیا جائے بہت شکریہ آپ کا آپ نے شہریوں کے باتیں سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے فل فور نوٹس لے کر یہاں پہ جو بند ٹرینیں ان کو بال کیے جائے تاکہ ہمیں اندرونی سندھ اور پنجاب جانے میں آسانی ہو کیمرہ ٹیم کے ساتھ پروشنالی بلوچ وش نیوز کشمور موسیقی